ہیلو اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بیلنگ مشین پر تریڈ ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ ایک ریکٹینگل ڈرو کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا ڈار کر لیتے ہیں ایک سرکل لگاتے ہیں ففٹی میلی پیٹر کا فورٹی کر لیتے ہیں اس کو کیونکہ یہ بڑا ہو رہا ہے یہاں سے مشین سیلیٹ کر رہے ہیں مشین پر جا کے ملنگ مشین اور ڈیفارٹ اب یہاں پہ ڈل کا اپشن ہے ڈل کا اپشن بھی موجود ہے وہ سریڈنگ کا اپشن ڈل پہ کلک کریں اوکے انٹیٹی سرکل سیلیٹ کر لیں اوکے کر رہا اس کے پاس یہاں دیکھیں سریڈ میل کا اپشن ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ڈل کرتے ہیں اس میں 35 کا کریٹ نیو ٹور ڈل سیلیٹ کریں اور اس کے بعد یہ 35 اوکے اس کی فیڈ پہ غرہ یہاں پہ دے دیں آپ ڈیپ دے دیتے ہیں اس کی مائنس فیفٹی ریٹ ٹیک دو میلی بیٹر ٹاپ آف سٹاک دو میلی بیٹر اس کو اوکے کر رہا ہے یہ ہمارے ڈل کا پروگرام بن گیا ہے اب ہم تریڈ کا بنائیں گے اس پروگرام کو کوپی کر لیں کوپی پیسٹ اس کے پیرمیٹر میں جا کے آپ تریڈ میل کا اپشن پہ کلک کریں ٹول سیلیٹ کر لیتے ہیں کریٹ نیو ٹول یہاں پہ تریڈ میل کے نام سے یہ ٹول ہے اس کو سیلیٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کے پیچھ یہاں پہ فر اگزامپل چار میلی کی پیچھے تو آپ یہاں پہ چار لکھیں اور یہاں پہ آوٹر ڈائیمیٹر ٹوینٹی میلی میٹر کر دیتے ہیں ٹول کا آوٹر ڈائیمیٹر یہ آوٹر ڈائیمیٹر یہ آوٹر ڈائیمیٹر کٹنگ لینڈ اس کو فینش کر دیں اب کٹ پیرمیٹر میں جا کے ایکٹیفٹی آپ کے کتنے ہیں یہ دے دیں یہاں پہ ایک لکھ دیں کیونکہ اس کی جگہ آپ لیت مشین کا ٹول بھی لگا سکتے ہیں اس میں ایک اس کا کونہ ہوتا ہے تو اس لئے نمبر اف ایکٹیف ٹیٹ میں آپ ایک لکھ دیں اور سٹارٹ انگل یہ زیرو ہے یہ نائنٹی اس طرح ہے تو آپ زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یہ زیرو دے دیں آور کٹ آور ایکسٹر کٹ لگانا آپ کو یہاں دے سکتے ہیں کتنا پائنٹ کا آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آئی ڈی کٹ او ڈی تریڈ آئی ڈی تریڈ تو یہ آئی ڈی میں تریڈنگ کرنی ہے رائٹ ہینڈ تو رائٹ ہینڈ پہ کلک کر دیں ٹاپ ٹو بوٹم بوٹم ٹو ٹاپ یعنی ٹاپ سے ٹول کٹنگ لینے شروع کر دیں گا اگر بوٹم پہ کلک کر دیں گے تو بوٹم سے کٹ لینے شروع کر دیں گا ہمیں ٹاپ ٹرینس دے دیں گا ریڈیس پانچ ہم نے یہاں دیا ہوا ہے اب سے بڑا ستنے اس کو دس کر دیں اسٹارٹ انگل اسٹارٹ انگل اسٹارٹ انگل اسٹارٹ ایٹ سینٹر سینٹر سے اسٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہیلیکل انٹری ہیلیکل انٹری ہیلیکل انٹری ایکزٹ کرے گا یہ بوٹم سے ٹاپ میں بھی ہیلیکل میں انٹی کرے گا اور بوٹم میں جا کے ہیلیکل میں ایکزٹ کرے گا یہ ملٹی پاس پہ جا کے آپ یہاں دے سکتے ہیں یہ کتنے پاس دینے رفنگ پاس میں آپ دے دیا نمبر آف پاس فر ایکزمپل پانچ دے دی ہے اور یہ دو دے دیا ہم نے اس کو پائنٹ فور کر دینا ہے اس کے بعد فنش پاس اس میں جا کے نمبر آف فنش پاس کتنے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دو لکھ دیا ہے فنش پاس کتنے پائنٹ کونے چاہیے یہ ایک پائنٹ لکھ دیا ہے اس میں نمبر آف سپرنگ پاس میں یعنی خالی پاس کتنے چلیں گے تھریڈ مکمل ہونے کے بعد خالی ٹول چلے گا وائبیشن نکالنے کے لئے اس کی تو ایک دیتی ہے ہم نے یہ اپنی مریضی صاحب دے سکتے ہیں لنکنگ پیرامیٹر میں جا کے یہاں ڈیپ دے دیں کہ کتنی ڈیپ تک تھریڈ چاہیے آپ کو یہ ففٹی ایمین دیتی ہے یہاں پہ اس کو آپ فیڈ پلانٹ ٹاپ آف تھریڈ یعنی کے دو ملی اوپر سے دینا ہے آپ کو دو ملی اوپر سے تھریڈ کٹنگ کرنا شروع کرے گا جو آپ کے اوپر سے اس کو ابسولوٹ کر دیں یہ اوکے کر دیں پروگرام کو ریجنریٹ کریں یہ دیکھیں یہ تھریڈ کا پروگرام بن گیا ہے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں ٹول میں آپ کو یہ نمبر اف ایک ٹی نظر آ رہے ہیں مگر یہ کہ اس میں زیادہ ہیں آپ لیت مشین کا ٹول بھی لگا سکتے ہیں اس میں اس میں ایک ٹول ہوتا ہے کٹنگ کے لیے تو وہ آپ کا کام ہو جائے گا اس سے بھی ملنگ مشین پہ آپ لیت مشین کا ٹول بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا کٹ لگ رہا ہے ٹول سینٹر سے واپس آیا ہے یہ دوسرا کٹ یہ اس طرح ہے یہ ٹریٹ کا پروگرام بن گیا ہے اس کو آپ جی کوٹس نکال کے آپ یو ایز بی میں کوپی کر کے پروگرام مشین میں دیں اور یہ چلا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کا دونے پروگرام سیلٹ کرتے ہیں اور اس ٹوک دے کے اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اس ٹوک سیٹ اپ سیلٹ کورنر کر کے اس کو یہ سیلٹ کر لیں اس ٹوک اس کی تکنیز دے دیں پچاس پچاس یہ دیکھیں اس ٹوک آگیا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں پہلے ڈرل کا پروگرام چلے گا اس کے پاس ٹریٹ کا یہ دیکھیں پچاس ہاں یہ دیکھیں یہ تھریٹ کا پروگرام تھوڑا سا گرافک کی پروگرم کی وجہ سے تھوڑا سی لو چل رہا ہے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھریٹ نظر آ رہے ہیں چار میلی ویٹر کے پیچ ہاں فائل کو سیف کر دیتے ہیں اس کو آپ مشین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بنے گا ویو پہ جائیں مشین پہ جائیں اس کے بعد سیمیلیشن یہاں سے مشین سے لڑ کر لے یہ اسے لڑ کر لے اس پج جس طرح پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سیلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح پہ سکتے ہیں سکتے ہیں insight سکتے ہیں اس میں تھوڑے زیرو کی سیٹنگ کرنا پڑے گی ابھی مچین میں یہ صحیح ہونی کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو سیٹنگ کرنا پڑے گی وہ سیٹنگ میں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا تو یہ آپ کا تریٹ کا پروگرام بن گیا اس کو آپ جی کھوٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی ون پہ سارا پروگرام نکلا ہے یہ کوئی خاص تریڈنگ کی سائیکل نہیں رہ گیا اس میں یہ دیکھیں آپ یہاں سے آپ کی مشین کا جو کنٹرول ہے وہ سیلیٹ کرنا پڑے گا پہلے یہاں پہ یہ فائل میں جا کے آپ مشین سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ بوس کی مشین ہے بوس کنٹرول ہے یہ میں نے سیلیٹ کر لیا ہے اس کا پروگرام اس کی دیکھیں ایک سفائی زیڈ ایکس اس اس طرح آپ مشین چین کریں گے تو اس کا مشین کے مطابق پروگرام نکلے گا اس میں ہم ہیڈ ان ہن مشین لیتے ہیں ہیڈ ان ہنڈ اوپن کریں تو ہیڈ ان ہنڈ کنٹرول کے مطابق پروگرام نکلے گا اس میں جی ون پہ کلک کیا اس کو اوکے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہیڈ ان کنٹرول میں جی زیرو ون اور جی تری جی ٹو نہیں لگتے اس میں اس میں اس کے اپنے کوڈ ہیں یہ دیکھیں سی سی ایل لین کی جگہ ہے لو سی سی اور یہ اس طرح کا پروگرام نکلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس تو کنٹرول سیلیٹ کریں گے اس ہی کا پروگرام نکلے گا اس کو آپ مشین کی سیٹنگ کی بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیویں بتاؤں گا اگر آپ کو ویڈیو پسن آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اپنے پریٹیکل لائف کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بنا کے انشاءاللہ سینڈ کروں گا جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے مشیننگ کے دوران یا پروگرامی کے دوران وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کام کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ ٹھیک کیا